اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل محمود شانی آج میرا پروگرام ہے کہ آپ کو میں ہیڈ کاتر آباد کا وزٹ کرواؤں اور رستہ بھی بتاؤں آپ کو جو ٹھیک رستہ ہیڈ کاتر آباد کی طرف جاتا ہے تو جیسی میں علی پر چٹھا سے نکلا ہوں میں بائی پاس کی سائٹ سے جا رہا ہوں رسول نگر والی سائٹ سے مارا جانے کا پروگرام ہے تو راستے میں ہمارے دوست کی شاپ ہے وہ گاڑیوں کے ڈینٹنگ پینڈنگ کرتے ہیں ڈینٹنگ کرتے ہیں سوری ڈینٹنگ کیا ہے کہ گاڑی لگ جاتی ہے اسے دوبارہ رپیئر کرتے ہیں جیسے بیوٹی پالر میں عورتوں کی ڈینٹنگ پینڈنگ کی جاتی ہے جناب یہ ہمارے نویز بھائی السلام علیکم سنائے کیا آلہ ہے کیسے سنائے کام شام آپ کا کیسا جا رہا ہے تو مہنگائی کتنی ہوگی آپ کے اندازے بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک پرسنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے پرسنٹ سے زیادہ ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو بہت مشکلات کا سامنے بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیسان لینے اس کے لیے بہت پرشانی ہے جی جی کچھ لینا اس کے لیے بہت پرشانی ہے ٹھیک ہے چلی ہمارے بھائی جانے ان کی سپیر پارٹس کی شاپ ہے تو ان سے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں بھائی جانا آپ سنائے آپ کا کام شام کیسا جا رہا ہے کام شام کی آج کل کیا نویت ہے کام شام بھائی جی آج کل پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہمارے پاس دریائے چناب ہے اس میں دبیتے جا رہے ہیں بیتر نہیں آ رہے ہماری نیکس جو منزل ہے وہ رسول نگر ہوگی رسول نگر جاگے انشاءاللہ آپ کو پھر دیں راستہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ہم یہاں سے نکا رہے تھے کہ ہماری ملاقات ہمارے ایک پرانے ساتھی سے ہوگی یہ یہ وقاس بھائی ہیں سلام علیکم وقاس بھائی کیا حال ہے سلام کیسی طبیعتا سرکار کیا حال چالیں سب دوستوں کا تو جناب یہ کھانا کھا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھانے میں انشاءاللہ شریک ہوں گے تو میں بھی تھوڑا سی گپ شپ کرنوں پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں جی تو ویورز ہم ہیڈ کادراباد کی طرف رمہ دمہ ہیں یہ میرے ساتھ میرے دوست صدام حسین دامی جیسا کہ آپ انہیں جانتے ہی ہیں تو چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں چلو جیس سٹارٹ ناؤ میرے کی بھائی جان یہ سی این جی پمپ ہے علی برچٹہ کے بائی پاس پہ اور یہ ہم ہے یہ ہم ہے اور یہ پوڑیو ہے ہم رسول نگر پہنچ چکے ہیں یہاں ہمارے ایک دوست ہے ہماری ان سے ملاقات ہے یہاں پہ ہمارا تقریبا آدھے گھنٹے کا سٹی ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے جی تو ویورز ہم اب رسول نگر کی طرف رمہ دمہ ہیں سٹیں گے موسیقی 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 مچھلی منڈی یہ دیکھ رہے ہیں آپ مچھلی یہ آپ کو لہذا کسی دن پروگرم بنائیں گے تو دکھائیں گے کس طرح اچھا ایک اے مہر مطلی جنہیں شریکہ دیگال قدیلی چلی ایک اے مہر نیامت جیڑا شریکہ آنستے بڑی ساری کیامت ایک اے مہر پروٹا جیڑا پبا نکلو گے کتی ہے جی مریندہ سوٹا والاں تو پاڑ کے چڑ دا جا جاؤں انہیں چاور بھی رکھتا دا بنگڑا بھی چاؤں انہیں چاو تھا میں کہا تھا تو کٹا مارا پوٹھے دی دکار دن دا باٹا سارے انہوں بلا کے کٹ چا کیتے دا کسائی انہوں بلا کے پڑ چا کیتے نال میں لمی چاڑی کشتی علی کھیر بھی بنا ہے تو انہوں میں کہا کنیکٹر جی منو ڈالے دے دوسری ناسنہ میں جائے سویر ہوئی متعلیری ناس گے میں آگا مہتنا جیڑی متعلیری کارگے نینے لوکانتے جینے لینے دا میرے آج تمہار رکھے ہاں موسیقی 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 ہم اپنے دوست کے پاس آگئے ہیں دس منٹ کے ہماری بریکرز کے پاس چلیں گے ہم اپنی دوست کی شاپ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دس منٹ کا سٹی ہے اسلام علیکم بجن نبید کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے آپ کی سرکار جناب ویورز یہ ہم اپنے دوست کے پاس پہنچ چکے ہیں ان سے تھوڑا سی گپ شپ کرتے ہیں پھر ہم ویڈیو ریزیوم کرتے ہیں جی تو ویورز یہ اب ہم نہر کی کنارے کھڑے ہوئے ہیں دوست سے ہم فارغ ہو چکے ہیں بس یہاں سے نکلنا ہی چاہتے ہیں میں بس ایک دفعہ دل کیا کہ یہاں سے یہ نلکہ لگا ہے دلکل یہ کنارے پر یہاں سے ہم مون دھولیں ایک دفعہ ریفریش ہو لیں یہ فارم کے مالک ہمارے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی ہیں ان سے ابھی ان سے پوچھتے ہیں جی بجن السلام علیکم جی بجن اسلام علیکم اچھا بجن یہ فارم جو آپ کا یہ کتنے اکڑ پہ ہے یہ جی پچپن اکڑ پہ ہے اچھا پچپن اکڑ پہ ہے بجن تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ابھی بچہ ڈال رہے ہیں اس میں بچے کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کرنی ہے کہ سیزن میں مسلی تیار ہوگی نیکسٹ جو ہے اگنے سیزن کے لیے ٹھیک ہے تبھی تو اتنا بڑا فارم ہے وہ کمرے بغیدہ بنے ہوئے ہیں ایسے لگنا چھوٹی چھوٹی ڈبیاں پڑی ہوئی ہیں اتنا بڑا فارم ہے کہ اس کے کونے یہ ویورز میں نے آپ کو غلط بتایا تھا کہ بیس اکڑ میرا ایسٹیومیٹ تھا صدام بھائی کا بھی ایسٹیومیٹ مارا غلط ہوا ہے یہ تقریباً پچپن اکڑ پہ یہ فارم مشتمل ہے اتنا بڑا فارم یہ ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے انہوں نے بیچ میں جی جی اسے جھیل کے نام سے یہ ویورز یہ میں مالک بتا رہے ہیں اس کے کہ اسے جھیل کے نام سے پکارا جاتا ہے شکریہ سار بہت میرے بانی بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے تو ویورز ابھی پانچ منٹ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ تھوڑا سی گپ شپ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں یہاں سے پھر راستے میں مزید ویڈیو بڑھیں گے ویورز ہم بات کر رہے تھے بھائی کے ساتھ ان کا نام تھا مالک کا نام تھا شمس بھائی تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی اس میں تقریباً ایک ایک فٹ پانی ہوا ہے اس میں یہ تقریباً تین موٹریں یہ چل رہی ہیں وہ سامنے شاید آپ کو میں تھوڑا زم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں شاید نظر میں آجائے آپ کو جی یہ سامنے جو ہیں یہ دو موٹریں وہ دوسرے کنارے پر لگی نہیں ہیں تو بھائی جن یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نے کہا ہے کہ یہ فارم برتے برتے ہمیں تقریباً ڈیڑھ ماں بھی لگ سکتا ہے ڈیڑھ ماں کے اندر اندر تقریباً یہ فارم مکمل ہوگا ہے اس میں یہ جو فش جو ڈالتے ہیں اس کی مختلف اقسام کی ڈالتے ہیں جس میں رہو ہے مراکھی ہے سول ہے اس کے بعد گلفام ہے تھیلہ اور گراس یہ جو ہے نا اس میں یہ کرتے ہیں تو اسے اس علاقے میں اسے ایک منی جھیل کا نام دیا جاتا ہے اسی جھیل کہا جاتا ہے یہ دیکھیں ویورز انہوں نے اس میں اپنی سیر کے لیے ایک اپنی بقاعدہ بوٹ بھی رکھی ہوئی ہے تو جناب بہت اچھا لگا اس فارم کو وزٹ کر کے آپ کا کبھی ہیڈ کاتر آباد پر چکر لگے تو آپ نے مین روڈ چھوڑ کے نہر کی دوسری سائیڈ دوسری سائیڈ سے آپ نے جانا ہے تاکہ آپ اس فارم کا ضرور وزٹ کر سکیں روڈ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو یہ فارم نظر آ جائے گا ویورز بارڈ میں بچپو بھی ہے اسے چلانے کے لیے جی جی پیسر صاحب کا اس کے جیسا مو واہ واہ کیا قویتہ کئی ہے بھائی جو جی رو ویورز ہم اس مینی جھیل سے ہم نکلے ہیں اب پھر ہم اپنی منزل کی طرف رما دھما ہیں یہاں سے تھوڑا ہے تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ راستے میں ہیں یہ بھی وہ جیل کا حصہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مرودوں کا باغ بھی لگایا ہے یہاں واہ کیا ہے انہوں نے زبردست کیا ہے یہ دیکھئے ابھی بڑے اچھے بندوں تھے شمل بھائی جی بڑی اچھی گفتکو کیا ہے بہت مزا آیا ہے جی یہ وہی جیل ہے یہاں پہ پہنچے ہیں دریچ رہے ہیں اور یہاں سے اچھلتا ہوا پانی جوشکاتی ہوئے لہریں دکھائیں گے آپ کو پانی کی سرسراہت چڑیوں کی چہچہاہت دیکھئے ویورز کتنا خطرناک منظر ہے یہاں پر یہ دیکھئے ویورز کمال ہے کمال کا ویو ہے بھائی جیل کمال ہے ایسا اٹھے لاغ کمال ہوتی ہے جمعہ دیاکان ویڈیو کی بنا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ ویو ہے نہر کا ویو ہے یہ یہاں سے ویو نہر نے کر رہی ہے یہ اس سیٹ پر یہ دیکھئے ویورز یہ دریاء ہے یہ دریاء چناب ہے جناب یہ جوج کتا ہوا پانی سے دیکھ کے خوف آ رہا ہے بھائی جن یہ دیکھئے یہ دریاء چناب کا منظر ہے یہ ہے دریاء چناب اس وقت تو اس میں اتنا پانی نہیں ہے یہ دیکھئے اب انہوں نے پانی تو کم کھولا ہوا ہے یہ دیکھئے پانیٹس ہیں ان کے بہت پیارے پانیٹس ہیں یہ دیکھئے یہ پانیٹس ہیں مچھلی وغیرہ فیشنگ یہاں پہ ہوتی ہے مچھلی توی ان میں لائے بڑی مچھلی جو ہے یہ مچھلی جو ہے یہاں جب یہاں پہ پکڑی آتے ہیں یہ دیکھئے ری تھی ری تاپ کو نظر آ رہی ہوگا چلو سازان بھائی موڑو جناب یہ دیکھئے یہ ویو ہے یہ دوسری سیڈ کا ویو ہے کہ یہ دریا دریا اس سیڈ سے آ رہا ہے جو پہلے آپ کو سیڈ دکھائی ہو سیڈ پہ جا رہا ہے یہ دیکھئے پانی کا لیول دیکھئے کتنا زیادہ ہے انہوں نے پھر اپنا حساب رکھا ہے کہ کتنا پانی چھوڑنا ہے کتنی ضرورت ہے یہ ضرورت کا مطابق ہی ہینڈ آف دی گیٹ بلکل اس کنارے پہ پانی آیا جی بلکل یہ بلکل کنارے پہ پانی آیا بھائی تو آگے ہمارے بہنسیں آگئی ہیں تو ایک منٹ بریک لگاتے ہیں ذرا یہ تو جناب یہ دیکھئے یہاں سے یہ نہر نکر رہی ہے یہ جگہ سے یہ دیکھئے یہ درہ چناب ہے چناب میں اتر کے آپ کو ایک دفعہ دکھاتا ہوں کہ یہاں کے کیا ویوز ہیں کتنا پیارا منظر ہے یہاں چناب یہ دیکھئے پانی کی سپیڈ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی سپیڈ سے یہاں پانی چل رہا ہے یہ تو ویوورز یہ دیکھئے یہ دریا کا ویو ہے یہ دیکھئے در کتنی سپیڈ سے پانی جا رہا ہے یہاں سے یہ نہر نکر رہی ہے یہ دریا کا ویوز ہے ویو ہے یہ دیکھئے یہ کاتراباد بیراد جو ہے اس کا انہوں نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے یہ وہی تار نہیں ہے جی جی یہ جو تار جسے آپ لٹک کے عذر گئے تھے جی جی چناب یہ جو ہے یہ یہ نقشہ جو ہے یہ دریا کا بنایا گیا ہے کاتراباد بیراج کا بنایا گیا ہے کہ اسے کہاں کہاں سے نہریں نکر رہی ہیں یہ مائی کوکا کا مظاہر ہے یہ ان کی قبر شریف ہے وہ جو کہتے ہیں نا مائی کوکا آپ روڑ گی تو ماتا دے گی لوکا یہ اس کی قبر ہے جناب ابھی ہم یہاں سے تھوڑے دیر کا مارا ویزٹ ہے یہاں بھی آدھا گھنٹے کا اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے یہ آپ کو میں نے اس کا نقشہ دکھا دیا ہے کاتراباد بیراج کا گوابسی کے لیے رما دما ہے ہم نے روڈ چینج کر لیا ہم آپ دوسرے کنارے سے جا رہے ہیں آپ کو ایک بار ریویو دکھاتے ہیں سارا ہم دوسری سیڑ سے نہر کے جا رہے ہیں سلام بھائی جو فیش کہی ہے وہ کیسی لگیا آپ کو کمال کی یار کیا رہو تھی اور کیا اس کا ڈیسٹ آیا کنڈا بھی اس میں اتنا نہیں تھا کانڈا بلکل ایسٹ آیا ہے وہ بڑی سائز کی ہوگی جس کی وجہ سے نا جی جی بلکل ایسٹ آیا ہے ہائی لذیذ مچھتی تھی کیچپ تھوڑی تھی میاری نہیں تھی ساتھ لیکن مداری تھی تو ویور جب بھی کبھی آپ یہاں کا ویزٹ کریں اپنی کیچپ ساتھ لیں یہ دیکھیں پتھر پڑے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ جی 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 یہ مضبوطی کے لیے ہیں میرے حال میں مضبوطی کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ کھانوں کے بنا دل ہیں ایسی نائیاب چیزیں آپ کو شہر میں تو ہرکز نہیں ملے گی کیا زندگی ہے یہ جنگلوں میں جو لائف دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سیکھیں اس کا نظارہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے کرتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فش پوائنٹس ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جب بھی آپ کا یہاں سے گزر ہو تو ضرور یہاں سے فش کھا کے جائیے گا لیکن کیچپ آپ نہیں لے گا کیونکہ کیچپ یہاں سے نہایت ناقسمتا ہے یہ سب فش پوائنٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ سیڈ پہنٹس ہیں لیکن ٹور ٹور اشکائے میں ہیں جب کہنا لگیں موسیقی 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 یہ ماندی ہے یہ مچل ماندی ہے اور کیونکہ سیزن نہیں ہے اسیزن نہیں ہے اس وقت موسیقی ناقسمتا ہے ایتی موسیقی 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 کے جائیں گے ہم اب پہلے آئے تھے براستہ رسول نے کر آئے تھے لیکن اب ہماری یہ واپسی ہے وہ انشاءاللہ ہماری حضرت کیلیاں والا شریف سے ہوگی وہاں پہ مزید مشلی مڈیاں ہیں وہ آپ کو دیکھائی جائیں گی موسیقی موسیقی اگر آپ کو نظر میں آ رہا ہو تو زوم کر کے دکھائیں یہ دیکھیں یہ ویورز زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو نظر آجے ہی مشلی اوپر ہی گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کے ساتھ کھیل رہی موسیقی جی 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 یہ دیکھیں یہ یقیناً آپ کو یہ منظر نظر آگیا ہوگا موسیقی جی آہاں کیسے اٹکے لیاں کر رہی ہیں کمالاً رہے ہیں یا بہت ہے بڑا جس کا نسوس آتا ہے انہوں کو دیکھنے بھائی کیل نہیں ہے سلوی بھائی بھائی موسیقی 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 میرے خیال سے دے جانے والا ایچھ اکلا آ رہی آ رہے تھے سردائی تو بھی بھی ہے اب یہ ہم نے راستے میں ایک سردائی ہے اس سردائی کے ہم شدائی جی تو ویورز تو جناب ہم یہاں پہ آئیں سردائی ڈیرہ غازی خان کا مشہور خالص سردائی گھوٹا بدہام والا ہے تو کیوں نے اسے انجوائے کیا جائے تو بھائی جن سنائے آپ کا کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے تو سنائے آپ کا کام شام کیسا چاہتا ہے الحمدللہ چیسرہ دین ہے پہلے تو بارش رہیں گی ہے اور الحمدللہ جو نصیب میں ہے مل جائے گا اچھا بھائی جن لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس کی ویسے کوئی آپ انتاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن ہوا ہے محکومت کے ساتھ ہے جیسے وہ کہیں گی چلے اللہ کی ذات بہتر کریں ایسا کریں آپ ہمیں دو بڑے مگے دیں چلے دیں بشن اللہ کرتے ہیں چلے ویورز ابھی ہم بیٹھ کے پھر دوبارہ ریسٹارٹ کریں گے ویڈیو ابھی ہم ذرا سردائی پی لیں ابھی ہم نے گھوٹے کارٹر کیا ہے یہ صدام بھائی یہ دردت میں کوئی نظام ہو یہ دیکھیں یہ انہوں نے بہت جدید نظام کیا ہے یہ دیکھیں بھائی جان ایک ایک کام کے ڈبل ڈبل فائدے ہیں صدام بھائی کیسا لگا یہاں گھوٹا ہوتا ہے کمال ہے بھائی جان تو آپ یہاں پہ اگر آئیں تو یہ کوٹ ہر ایسے تھوڑا سا پہلے ہے تو آپ یہاں سے سردائی ضرور بھیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو ویوورز ابھی ہم یہ پیج لیں پھر ہم راستے میں چلتے ہیں ویڈیو پھر رزیوم چھوٹے ہیں جی تو ویوورز ہم وہاں سے سردائی پی کے نکلے ہیں ایک دم ریفریش ہو گئے ہیں صدام بھائی کیا خیال ہے آپ کا کیا بات ہے یار کیا سردائی پی جناب یہ چٹھا مچھلی منڈی کوٹا رہا آگئی ہے یہ بھی کافی بڑی منڈی ہے لیکن ابھی سیزون آف ایس ویسے یہاں بے مچھلی نہیں ہے یہاں سے ہرکی ہرکی بدبوا آ رہا ہے یہاں سے پانکاتو ویڈیو ویورز کو پو جائے گی موسیقی جی تو ویورز یہ دیکھئے یہاں المدینہ مچھلی منڈی آن کمیشن ایجارت ہے یہ بھی ایک منڈی ہے چوٹی سے موسیقی یہاں سے پانکاتو موسیقی 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 یہاں سے پانکاتو کامیشن بے موسیقی یہاں سے موسیقی یہاں سے موسیقی چھوٹی چھوٹی موسیقی موسیقی یہاں سے موسیقی موسیقی باپسی کے لیے رواں دماں ہے روڈ کا بھی خراب ہے چٹائیاں بنتی ہیں کافی چٹائیوں کے لیے بھی یہ علاقہ مشہور ہے چکیں وغیرہ جو پہلے ہیں اب تو بہت نایا وہ بھی یہاں بنتی ہیں سجنہ نے بھوئے اگے چیکت آنے ہی ہو علیچی کے جو ہے ایک پردہ تھا وہ کانوں کا بنا ہوتا ہے جی جی پردہ تھا ہے کانوں کا بنا ہوتا ہے یہ بھی ایک مچھلی ملٹی ہے اور اب دیکھنی بھائی ہے ملٹی ہے ملٹی ہے ملٹی ہے ارتکل غازی گول کا پہلے غازی گول کا پہلے ہیں ملٹی ہے موسیقی 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 اللہ حافظ